جزیرہ العرب کے جنوب مشرقی حصے میں حضر مو کا علاقہ ہے یہاں وادی احقاف ایک بنجر ریلہ علاقہ ہے یہ قوم عادت کا مرکزی علاقہ تھا اور اس کے علاوہ ان کی بسیعہ یہاں سے دائیں بائیں دور راست تک حیلی ہوئی تھی بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کا سنسلہ عمان سے لے کے عراقی سرحت تک چلا گیا تھا بہرحال ان لوگوں کی جانب حضرت حود علیہ السلام کی بیرست ہوئی درمیان میں کتنا زمانہ گزرا کہاں جاتا ہے کہ یہ قوم بہرحال ان لوگوں کو پوچھتی تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ قوت میں تابعنائی میں طاقت میں ڈیلڈال لحاظ سے یہ بے مثال تھی ان کے قد تیسیس چالیس چالیس فٹ ان کے قد ہوا کرتے ہیں قرآن مجید نے انکل کر کیا ہے تو کَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلَ کھجور کے تنے کھجور کے تنوں سے ان کے جسموں کا مشابہت دی تو ایسی زور آور قوم جو بدپرستی میں اور عقیدے کی غلطی کے اندر مبتلا تھی اس کے ساتھ ساتھ وہ غرور و تکبر کے اندر بھی بہت آگے بڑی ہوئی تھی تو اس لئے قوم عاد کے سردار وہ برملہ کہتے تھے مَنْ عَشَدُّ مِنَّا قُوَ ہم سے زیادہ طاقہ ور کون ہے ہم سے زیادہ زور آور کون ہے تو اس غمند میں انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دی وہی تھی ہودہ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا ہودہ علیہ السلام کی دعوت وہی تھی جو نوح علیہ السلام کی تھی جو ہر پیغمبر کی ہے وَإِلَا عَادٍ أَخَوْهُمْ هُودَ قَوْمِ عَادٍ کی جانب ہم نے ہود کو بھیجا قَوْلَ يَا قَوْمِ عَمُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيُّ اللہ کی عبادت رو اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کوئی بگڑی بنانے والا نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی حاجات پوری کرنے والا نہیں اللہ کے سوا کوئی اور مشکلے دول کرنے والا نہیں یہ دعوت نوح حضرت عہود علیہ السلام ایک زمانے تک دیتے رہے معاذ روایات کے مطابق پچانس سال آپ کی دعوت کا زمانہ ہے اور اس دعوت کے زمانے میں قوم پر پہلے ایک عذاب آیا خوشک سالی کا قحت سالی کا یہ سہرائی لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں ایسے خطے وہ تانک لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ جہاں کچھ نہ کچھ پانی ہو جہاں کچھ کھیتی باڑی ہو سکے ایسی جگہ کو نخلستان کہا جاتا ہے تو ان نخلستانوں میں بھی زرانت ختم ہو گئی اور تھوڑا بہت جو بارش کا پانی بنے میسر ہوتا تھا وہ بھی ختم ہونے کو ہوا تو حودہ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور کہا کہ اگر تم اللہ کی مانو گے اللہ کی عبادت کرو گے کفر و شرک سے باز آ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا فضل فرمائے گا یہ حالات ابدین ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ تمہاری اس موجودہ قوت میں اور اضافہ فرما دے گا تمہیں اور زیادہ غلبہ عطا فرما دے گا تمہیں اور زیادہ قوت و شوکت عطا کر دے گا تو حودہ علیہ السلام کی جانب سے یہ ترغیب کا دعوت کا سنسلہ مسنسلہ جاری رہا لیکن قوم نے مانا نہیں تھا وہ اپنی زیادہ پیڑی رہی اور حودہ علیہ السلام کی دعوتی تکذیب کر دی جب دعوت کی تکذیب کر دی اور انتہا ہو گئی اور ان کی ہدایت کے کوئی آثار نظر نہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور وہ عذاب کیا تھا وہ شدید آندھی کا عذاب تھا ایسی آندھی کہ روح زمین پر اس کی کوئی مثال نہیں مل دی اللہ کے عذاب وہ انسانوں کے احوال کے مطابق ہوتے یہ ہے کیونکہ تندرستی میں تاہی میں قد و کارٹ میں بہت آگے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے من اشد من نا قوہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کے جواب میں ایک ایسی چیزوں کے عام طور پر اس کی قوت سمجھی نہیں جاتی ان پر مسلط کیا اور وہ چیز ہے ہوا اگر ویسے آپ دیکھیں تو ہوا کے زور سے عام حالات میں ایک چھوٹا پتھر بھی یہاں سے اڑکے وہاں نہیں جبتا اس ہوا کو اللہ نے ان پر ایسا مسلط کیا وَأَمَّا عَدٌ فَأُحْلِكُ بِرِيحٍ صَرُصَرٍ عَاتِيَا اس قوم عادم ہم نے ایک سرکش ہوا کے ذریعے ہم نے احلاق کیا سخراہ اس ہوا کو ان پر مسلط کا دیا سخراہ علیہم سرع علیال مستمانیتا ایام سات راتیں اور آٹھ دن تک وہ ہوا مسلطل چلی اور اس کی تواہی کا عالم یہ تھا کہ ان کے مکانات زمی بوس ہو گئے اور لوگ اپنے گھروں سے پناہ گاہوں کی طرف پہاڑوں کی طرف دوڑنے لگے تو ہوا نے انہیں اٹھا اٹھا کر پٹھا زمین پر اور کسی کو نہیں چھوڑا ہر شخص انتہائی بھیانک موت مر گیا اس توفان سے پہلے ہوا کے جھکڑ چلنے سے پہلے جو عظام کا آغاز ہوا تھا عظام کی ایڈونمائی ہوئی تھی وہ بادلوں کے ذریعے تھی کہ قون بادل اپنی جانب آتے ہوئے دے تو جیسا میں نے ارس کیا کہ قہد سالی تھی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی تو جب بارش انہوں نے بارش کا امکان دیکھا کہ بادل آ رہے ہیں جب دیکھا بادل کو ان کی وادیوں کی جانب آ رہا ہے تو خوش ہو کے کہنے لگے یہ بادل برسنے والا ہے یہ بادل برسنے والا ہے قرآن مجید کہتا ہے بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کو تم جلدی مچا رہے تھے نوہ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو عذاب لاکے دکھائیں تو وہی عذاب آ رہا ہے ریح فیہ عذاب علیم یہ ایک آندھی ہے جس میں ردناک عذاب ہے چلانچہ ایک آندھی چلی تو کوئی نافرمان کوئی کافر اس کی ضد سے بچنے نہیں پایا ہر ہر شخص برے طریقے سے ہلاک ہو تو یہ بھود عنہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی اور کس طریقے سے اللہ تعالی نے نافرمانی کی پاداش میں انہیں ہلا کی اور اس خسم کے عذاب امت محمدیہ کو اللہ علیہ نے بچا رکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کے سطحے میں کہ آپ نے یہ دعا فرمائی تھی کہ میری قوم پر ایسے عذاب مسلط نہ کر اے اللہ میری قوم کو ایسے عذاب کی ضد میں نہ لینا کہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائے تو اس لیے اجتماعی طور پر تو امت ہلاک نہیں ہوتی ہے لیکن کہیں کہیں نمونے دکھائی دیتے ہیں یہ عرب کے مشہور پیغمبر حود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر تھا نہیں نہیں ع��� آپ یں یں usa